آج ہم ڈسکس کریں گے بائیولوجیکل ایمپورٹنس آف وارٹر کے بارے میں تو بائیو کا جو ورڈ ہے یہ یوز ہوتا ہے لیونگ آرگنزمز کے لیے جیسے کہ ہیومن بینگز ہیں جیسے پلانٹس ہیں انیملز ہیں اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جو لیونگ آرگنزمز ہوتے ہیں تو ان کے لیے بائیو کا ورڈ یوز ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وارٹر جو ہے وہ کس طرح سے لیونگ آرگنزمز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے وارٹر جو ہے وہ ہماری ارث کے اوپر جو زیادہ پارٹ ہے وہ وارٹر کا ہوتا ہے یعنی ہماری ارث کا تقریباً جو سیونٹی ٹو سیونٹی ون پرسنٹ حصہ ہے جیسے یہاں پہ بلو کلر سے شو کیا ہوا ہے تو یہ وارٹر کا ہے یعنی سمندروں میں دریاؤں میں جو پانی ہوتا ہے وہ ٹوٹل ہماری ارث کا سیونٹی ٹو سیونٹی ون پرسنٹ بناتا ہے تو یہ جو پانی ہوتا ہے یہ تمام لیونگ آرگنزمز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں ایکویٹک آرگنزمز کی ایکویٹک آرگنزمز وہ آرگنزمز جو پانی میں رہتے ہیں تو ان کے لیے وارٹر جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ کا کام کرتا ہے یعنی ماحول کا کام کرتا ہے ماحول کیا چیز ہوتی ہے جس میں کہ لیونگ آرگنزمز جس جگہ رہتے ہیں اس کے اردگرد جو سراؤنڈنگز ہوتی ہیں وہ اس کا انوائرمنٹ یا ماحول ہوتی ہیں تو اگر ہم اپنی باڈی کی بات کریں تو ہماری باڈی میں بھی تقریباً سیونٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو حصہ ہوتا ہے وہ وارٹر کا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ہیومن باڈی کی ایک تصویر دکھائی ہوئی ہے تو اس میں جو بلو کلر ہے وہ شو کر رہا ہے وارٹر کو یعنی تقریباً سیونٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ حصہ جو ہے وہ پانی ہے تو اگر ہم ایک سیل کی بات کریں تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ سیلز موجود ہوتے ہیں تو اگر ہم صرف ایک سیل کی بات کریں اس میں بھی جو سب سے زیادہ کمپوننٹ یا سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جیسے یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہم ایک انیمل سیل دیکھ رہے ہیں جس میں کہ یہ جو سب سے باہر والی لیئر نظر آ رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے سیل میمبرین تو سیل میمبرین کے اندر موجود ہوتا ہے فلیوٹ پارٹ جس کو کہتے ہیں سائٹو پلازم تو سائٹو پلازم کے اندر موجود ہوتی ہیں اورگنیلیز جیسے کہ نیوکلیس ہے جیسے کہ مائٹو کانڈریہ ہوتا ہے انڈو پلازمک ریٹیکیولمز ہوتے ہیں تو سیل میمبرین کے علاوہ جو انٹرنل پارٹ ہوتا ہے جس میں کہ سائٹو پلازم اور باقی کی جو اورگنیلیز ہوتی ہیں جیسے کہ نیوکلیس ہے تو یہ جو پارٹ شامل ہے اس کو کہا جاتا ہے پروٹو پلازم تو ہمارا جو پروٹو پلازم ہے تو وہ زیادہ تر کس چیز سے مل کے بنا ہوتا ہے وارٹر سے یعنی وارٹر جو ہے وہ ہمارے پروٹو پلازم کا سب سے ابنڈنٹ یعنی سب سے زیادہ جو کمپوننٹ ہوتا ہے یا حصہ ہوتا ہے وہ وارٹر یا پانی کا ہوتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر جو وارٹر ہے وہ سیونٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ وارٹر ہوتا ہے تو اس طرح سے وارٹر کی جو بائیلوجیکل امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ وارٹر میں کچھ خاص پروپٹیز پائی جاتی ہیں یعنی خصوصیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وارٹر جو ہوتا ہے وہ لیونگ آرگنزمز کے لیے بہت یوسفل یعنی بہت فائدہ مند ہوتا ہے یا ہم یوں کہیں کہ وہ لیونگ آرگنزمز کے لیے اپنا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے تو اب ہم دیکھیں گے کچھ پروپٹیز آف وارٹر یعنی وارٹر کی کچھ خصوصیات تو سب سے پہلی جو پروپٹی ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے پولیریٹی تو وارٹر کی جو پولیریٹی ہوتی ہے وہ بہت ہائے ہوتی ہے تو اگر ہم وارٹر مولیکیول کی بات کریں تو وارٹر مولیکیول کا جو کیمیکل فارمولا ہے وہ ہے ایچ ٹو او یعنی وارٹر جو ہے وہ دو ہائیڈروجن کے ایٹمز اور ایک آکسیجن کے ایٹمز سے مل کے بنا ہوتا ہے ایچ ٹو او تو وارٹر مولیکیول کے اندر تو بانڈ کہتے ہیں ریلیشنشپ کو یعنی ایسوسییشن کو یعنی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان جو ریلیشنشپ یا ایسوسییشن ہوتا ہے اس کو ہم بانڈ کہتے ہیں تو وارٹر کے اندر جو بانڈ بنتا ہے وہ ہوتا ہے پولر کوولنٹ بانڈ اگر ہم اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں وارٹر مولیکیول کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے تو کوولنٹ بانڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے دو ایٹمز کے درمیان اس کو کہا جاتا ہے کوولنٹ بانڈ جیسے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے درمیان جو ہے وہ جو بانڈ بنے گا وہ کس وجہ سے بنے گا الیکٹرونز کی شیرنگ کی وجہ سے جیسے یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے اور پولر کوولنٹ بانڈ کب بنتا ہے جب دو ایٹمز کے درمیان ان ایکول شیرنگ آف الیکٹرون ہوتی ہے یعنی دونوں سائٹ سے جو الیکٹرون کی شیرنگ تو ہو رہی ہے لیکن وہ ایکول نہیں ہوتی ایک طرف سے زیادہ شیرنگ ہوگی ایک طرف سے تھوڑی کم شیرنگ ہوگی تو اسی وجہ سے جو چارجز ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ اس طرح کے نظر آتے ہیں یہ جو سمبل ہوتا ہے یہ پارشل یا سلائٹلی کے لیے استعمال ہوتا ہے پارشل کا مطلب ہوتا ہے انکمپلیٹ تو ہائیڈروجن کے اوپر جو چارج ہوتا ہے وہ سلائٹلی پوزیٹیو چارج ہوتا ہے جیسے یہاں پہ یہ والا جو ہے یہ سلائٹلی یا پارشل کے لیے سائن ہے اور یہ پوزیٹیو اسی طرح اس ہائیڈروجن کے اوپر بھی سلائٹلی پوزیٹیو چارج ہے اور آکسیجن کے اوپر سلائٹلی نیگٹیو چارج ہے تو یہ جو پولر کوولنٹ بانڈ بنتا ہے وارٹر مولیکیول کے درمیان تو اس کی وجہ سے وارٹر کی جو پولیریٹی ہے وہ بہت زیادہ ہائے ہوتی ہے اب ہائے پولیریٹی کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں کیا دیکھ رہے ہیں وارٹر اور وارٹر کو ہم کیا کہتے ہیں سولونٹ سولونٹ وہ چیز ہوتی ہے جو اپنے اندر دوسروں کو ڈیزولف کرتی ہے یعنی حل کرتی ہے جیسے اس تصویر میں جو دوسرا کمپوننٹ ہے یعنی جو دوسری چیز ہے وہ ہے سولٹ تو جب سولٹ کو اور سولٹ کو ہم یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں سولیوٹ سوری سولیوٹ کہتے ہیں تو جب سولیوٹ کو یعنی سولٹ کو ہم وارٹر کے اندر پانی کے اندر ڈالتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے اس کے اندر ڈیزولف ہو جاتا ہے یعنی حل ہو جاتا ہے تو اس کے ڈیزولف ہونے سے کیا چیز بن جاتی ہے ایک سولوشن بن جاتا ہے تو وارٹر کی high polarity کی وجہ سے water میں جو dissolving power ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی high ہوتی ہے تو اسی وجہ سے یعنی یہ جو dissolving power ہے polarity کی وجہ سے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ water کیا ہے excellent solvent ہے یا ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے universal solvent ہے universal solvent کا کیا مطلب ہے کہ یہ اپنے اندر مختلف طرح کے جو chemicals ہوتے ہیں مختلف طرح کے جو سلیٹس ہوتے ہیں تو ان کو اپنے اندر ڈیزولف کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے تو آپ نے اپنے گھر میں اور بھی سولونٹس دیکھے ہوں گے جیسے سپیرٹ ہے جس کو زخم وغیرہ صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بھی سولونٹ ہوتا ہے لیکن باقی سولونٹس کے مقابلے میں جو وارڈر ہے اس میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ ساری جو سبسٹانسز ہیں یعنی زیادہ ویرائیٹی میں سبسٹانسز ہیں ان کو اپنے اندر ڈیزولف کر سکے اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے یونیورسل سولونٹ اب اس یونیورسل سولونٹ ہونے کا ہمیں اگر ہم اپنی بات کریں ہیومن بینگز تو ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے دوبارہ سے اگر ہم یہ تصویر لے کے آئیں تو یہاں پہ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ وارڈر جو ہے وہ ہمارے سیل میں بھی زیادہ تر جو حصہ ہوتا ہے وہ وارڈر کا ہوتا ہے تو ہمارے سیل کو جن چیزوں کی جن سبسٹانسز کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ کیونکہ وارڈر ایز ایسولونٹ ہے تو وہ کیا کر رہا ہے وہ مختلف سبسٹانسز کو اپنے اندر ڈیزولف کر لیتا ہے اس کے علاوہ ہمارے جسم میں جو خون کی نالیاں یعنی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جن میں کہ بلڈ یعنی خون ہوتا ہے وہ جو بلڈ ہے اس میں بھی زیادہ حصہ وارڈر کا ہوتا ہے تو وارڈر کیا کرتا ہے اپنے اندر آکسیجن کو اور نیوٹرینٹس کو یعنی غزائی اجزاء کو ڈیزولف کر کے حل کر کے پوری باڈی تک پہنچاتا ہے اس طرح سے وارڈر کی اس پراپٹی کی وجہ سے ہمیں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے وارڈر کی ایک اور پراپٹی کی اور وہ کیا ہے بوائلنگ پوائنٹ اور فریزنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ کسے کہتے ہیں جس پہ کی کوئی جو لیکوڈ ہے وہ ویپرز میں کنورٹ ہونا شروع ہوتا ہے جیسے وارڈر کی بات کریں تو وارڈر جو ہے جب وارڈر کو ہیٹ کیا جاتا ہے تو ایک ٹیمپریچر ایسے ایسا آتا ہے کہ تب جو وارڈر ہے تو اس سے بھاب بننی یعنی سٹیم یا ہم یوں کہیں کہ ویپرز بننے شروع ہوتے ہیں تو وہ ہوتا ہے وارڈر کا بوائلنگ پوائنٹ اور وارڈر کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے ہنڈرڈ ڈگری سنٹیگریڈ اور فریزنگ پوائنٹ کسے کہتے ہیں جب وارڈر جو ہے وہ فریز ہو جاتا ہے یعنی پانی سے جو ہے وہ برف بن جاتی ہے اور وارڈر کا جو فریزنگ پوائنٹ ہے وہ کتنا ہے ہنڈرڈ ڈگری سنٹیگریڈ تو اگر بوائلنگ پوائنٹ کی بات کریں تو وارڈر کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ ہائے ہوتا ہے اور یہ جو ہائے بوائلنگ پوائنٹ ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے strong hydrogen bonding کی وجہ سے اب جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ water molecule کے آپس میں جو bond بنتا ہے وہ ہوتا ہے polar covalent bond جیسے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھا تھا کہ partial positive اور partial negative charge ہوتا ہے یعنی polarity ہوتی ہے اور اس طرح کا جو bond بنتا ہے unequal sharing سے اس کو کہتے ہیں polar covalent bond تو یہ تو تھا ایک water molecule لیکن جب زیادہ سارے water molecules ہوتے ہیں تو water molecule یعنی یہ ایک water molecule ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا یہ چوتھا تو ان کی آپس میں جو attraction ہوتی ہے یہ یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ attach ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں hydrogen bonding کی وجہ سے اور hydrogen bonding کسے کہا جاتا ہے hydrogen bonding جو ہوتی ہے وہ ایک electrostatic attraction ہوتی ہے کس کس کے درمیان hydrogen atom کے درمیان اور جو دوسرا atom ہوگا وہ electro negative atom ہوگا تو یہاں پہ ہم کیونکہ water molecule کی example دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم hydrogen bond کو دیکھیں تو hydrogen bond کا ویسے جو نام ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو ایک atom ہوتا ہے وہ hydrogen ہوتا ہے اور جو دوسرا atom ہوتا ہے وہ کوئی سے بھی electro negative atom ہوتا ہے جیسے یہاں پہ water کے case میں جو دوسرا atom ہے وہ کیا ہے oxygen جس کے اوپر partial negative charge ہے اور hydrogen کے اوپر کیا ہے partial positive charge ہے تو اس طرح سے hydrogen atom اور جو دوسرا electro negative atom ہوتا ہے ان کے درمیان جو attraction ہوتی ہے اس کو hydrogen bond کہا جاتا ہے تو water کی جو hydrogen bond ہوتی ہے یعنی water کی جو hydrogen bonding ہے اس کی وجہ سے water کا جو boiling point ہوتا ہے وہ high ہوتا ہے تو normally جو hydrogen bonding ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے strong bonding ہوتی ہے یعنی اتنی جلدی اس bond کو توڑنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ یہ strong attraction ہوتی ہے hydrogen اور دوسرے electro negative atom کے درمیان یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ water کو heat provide کی جائے اور فورن فورن سے جو ہے یہ والے جو bonds ہیں hydrogen bonds water molecule کے درمیان یہ ٹوٹ جائیں اور فورن سے جو ہے water جو ہے وہ liquid state سے change ہو کے vapors بن جائیں ایسا نہیں ہوتا ایسا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ water میں strong hydrogen bonds موجود ہوتے ہیں اب اس چیز کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے یعنی living organisms کو کیا فائدہ ہوتا ہے تو وہ organisms جو پانی میں رہتے ہیں یعنی جو aquatic organisms ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم اگر اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ aquatic organisms جیسے fishes وغیرہ ہیں تو وہ نظر آ رہی ہیں جو پانی میں رہتی ہیں تو اب کیونکہ یہ پانی جو ہے یہ کیا ہے یہ ان aquatic organisms کے لئے یعنی پانی میں رہنے والے organisms کے لئے کیا ہے ecosystem ہے ایک جو ہے وہ environment ہے انہوں نے ہر time اسی environment میں رہنا ہوتا ہے تو water کی یہ جو property ہوتی ہے یعنی hydrogen bonding کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا کہ water جو ہے وہ اوپر سے اگر heat مل رہی ہے سورج کی روشنی جو ہے وہ پڑتی ہے تو فوراں فوراں سے اس کے bonds ویپرز بن جائیں یا پانی جو ہے وہ بہت گرم ہو جائے جس کی وجہ سے اس میں ان کا رہنا مشکل ہو جائے ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ باہر جو ہے وہ اگر سردی ہے تو فوراں سے جو ہے یہ پانی برف بن جائے اور اگر یہ برف بن جائے پھر تو ان aquatic organisms کا رہنا یہاں پہ مشکل ہو جائے تو اس وجہ سے یہ جو hydrogen bonding ہوتی ہے water کی اس وجہ سے water کا جو خاص boiling point اور freezing point ہوتا ہے تو وہ important ہوتا ہے water میں رہنے والے living organisms کے لئے تو اس طرح سے یہ ایک اور property تھی water کی جو کہ important ہوتی ہے living organisms کے لئے اب ہم بات کریں گے ایک اور property کی جو ہے high specific heat اب ہم بات کریں water کی تو water کی جو specific heat ہوتی ہے وہ high ہوتی ہے تو specific heat کہتے کسے ہیں specific heat ہوتی ہے quantity of heat required to raise the temperature یعنی کسی substance کا جو temperature ہے یعنی درجہ حرارت ہے تو اس کو زیادہ کرنے کے لئے یعنی temperature کو increase کرنے کے لئے جو heat require ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں specific heat اور specific heat میں جو substance ہوتا ہے اس کی quantity کتنی ہوتی ہے one gram یعنی جب ہم ایک gram substance کی temperature کو high کرنا چاہتے ہیں one degree centigrade مثال کے طور پہ اگر water کا جو temperature ہے وہ 15 degree centigrade ہے مثال کے طور پہ اور water جو ہے اس کی quantity کتنی ہے ایک gram sorry water تو liquid ہے ایک لیٹر ہے یعنی اگر کوئی substance ہے اس کا ہم اس کی quantity لیں ایک gram اور اس کا temperature ہم نکریز کرنا ہو ایک degree centigrade سے یعنی پندرہ سے اگر ہم نے کسی چیز کا temperature سولہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں جتنی heat required ہوگی اس ایک gram substance کے لیے تو اس کو کہیں گے وہ کیا ہے اس چیز کی specific heat تو water کی جو specific heat ہوتی ہے وہ high ہوتی ہے اور یہ کتنی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے 4.186 joules per gram per celsius degree یعنی ایک gram اگر water ہے اس کا temperature ایک degree سے زیادہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کتنی specific heat چاہیے 4.186 joules per gram per celsius degree تو water کی جو specific heat ہوتی ہے وہ high ہوتی ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ water درمیان strong hydrogen bonds موجود ہوتے ہیں تو زیادہ energy چاہیے ہوتی ہے ان hydrogen bonds کو break کرنے کے لیے اب ہم اگر بات کریں اس property کا ہمیں کیا فائدہ ہے تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آتے ہیں تو ہم اپنے سامنے یہاں ہے اور یہاں پہ کیا ہے لینڈ ہے یعنی زمین ہے تو جو زمین ہے یعنی لینڈ ہے اس میں یہ property ہوتی ہے کہ جلدی جلدی ہیٹ کو absorb کر لیتی ہے جیسے یہاں پہ سورج ہے تو وہ چمک رہا ہے دن کے ٹائم تو اس سے جلدی جلدی گرم ہو جائے اور اتنی ہی جلدی یہ کیا کرے گی جو absorb ہیٹ ہے اس کو release بھی کر دے گی یعنی اپنے اندر سے باہر کی طرف نکالے گی تو day ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کہ لینڈ یعنی زمین جو ہے وہ بہت جلدی گرم ہو جاتی ہے تو جب یہ گرم ہوتی ہے تو یہ ہیٹ کو نکالتی ہے تو یہاں پہ جو ہوا موجود ہوتی ہے اب وہ گرم ہو گئی ہے اور وہ گرم ہو کے اوپر کی طرف اٹھتی ہے اب جب یہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو اس کی جگہ تھنڈی ہوا لے لیتی ہے اور وہ تھنڈی ہوا کہاں سے چلتی ہے سمندر سے اب ہم اگر بات کریں سمندر کی تو سمندر کے اوپر کیوں تھنڈی ہوا ہوتی ہے دن کے ٹائم یہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہیٹ ہے اب وہ اپنے اندر ہیٹ کو ابزورب تو کر رہی ہے لیکن کیونکہ اس کی جو ہیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے ہیٹ زمین کے مقابلے میں تو یہ اتنی جلدی ہیٹ کو ریلیز نہیں کرتی یا ہم یوں کہیں کہ اتنی جلدی اس کا رائز نہیں ہوتا تو یہاں پہ جو ائر ہوگی ہوا ہوگی وہ کول ہوگی تو ہوا جو ہے وہ سمندر سے زمین کی طرف چلے گی تو اس کو کہتے ہیں سی بریز جبکہ رات کے ٹائم اس کا اپوزیٹ ہوتا ہے یعنی رات کو سمندر سے جو گرم ہوا ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور اس کی جگہ لیتی ہے زمین سے چلنے والی جو تھنڈی ہوا ہے وہ چلتی ہے سمندر کی طرف اور اس کو کہتے ہیں لینڈ بریز اب اس چیز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کا جو ساحلی علاقے ہیں سمندر کے قریب قریب جو علاقے ہوتے ان کو ساحلی علاقے کہتے ہیں اس کا temperature صحیح رہتا ہے normal جو ہے وہ گرمی بھی اتتی زیادہ نہیں ہوتی اور اتتی زیادہ سردی بھی نہیں ہوتی تو students آج ہم نے discuss کیا Biological Importance of Water کے بارے میں